السلام علیکم فرینڈز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش پاش ویڈفارڈ اور شاد آباد ہوں فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں بات کرنا چاہوں گی جو بھی اس وقت سپورٹرز کے درمیان چل رہا اس کو لڑائی تو اگزیکلی نہیں بولنگے مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جو کہ بڑھ رہی ہیں اور سلج بھی رہی ہیں اور لج بھی رہی ہیں ان پر میں بات کروں گی جو کہ اولڈ ورسز نیو سپورٹرز اور ڈائی ہارڈ سپورٹرز ورسز سو کارڈ سپورٹرز ان کے درمیان چل رہی ہے اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون ڈائی ہارڈ ہے اور کون سو کارڈ ہے میں جسٹ یہاں پر اپنے پوائنٹ سیکھوں گی لیکن ویڈیو پر آگے ورنے سے پہلے اپنے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں اگین وہی کہ اپنی ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری دفعہ جب یہ سپورٹرز کی آپس میں جو بھی یہ سب کو چلتا ہے تو اس میں ہم دو تین جملے بہت زیادہ سنتے ہیں جو کہ کہیں کہیں اچھے بھی نہیں لگتے ہیں کیونکہ بلکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ انڈائریکلی دوسرے پارٹی کو کچھ اور جتا رہی ہوتی ہے جیسے ہم یہ بہت سنتے ہیں جن کا چینل نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا چینل نہیں ہے ہم حق سچ کی بات کریں گے کوئی گول مول بات نہیں کریں گے اور ہم بے لاز محبت کرتے ہیں اور ہم اپنا ٹائم دیتے ہیں اور ہمارا اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے دوسری طرف ہم یہ بھی سنتے ہیں جن کے چینلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چینل کی کوئی فکر نہیں ہے ہمیں ویوز کی کوئی فکر نہیں ہے اور چینل جاتا ہے تو چلا جائے ہم صرف اپنا ٹائم دیتے ہیں اپنا پینل دیتے ہیں اور سب کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں یہاں پر دونوں کی پوائنٹس جائیں یا دونوں کی باتیں جو ہیں وہ ایک حد تک صحیح بھی ہیں لیکن کہیں کہیں وہ غلط بھی جاتی ہیں جب چینلز والے کہتے ہیں نا کہ ہمیں ویوز کی فکر نہیں ہے اور ہمارا چینل جاتا ہے تو جائے تو اور ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ہمیں دیکھتا ہے سبسکرائب کرتا ہے یا نہیں تو ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کیونکہ آپ جو بھی اپنا ٹائم لگا رہے ہیں ایسا تو نہیں نا کہ آپ نے ویڈیوز بنائی یا آپ جو بھی لائف کرے ہیں وہ آپ لوگ مونٹائز نہیں کرے ہیں یا پھر آپ لوگ یہ لوگوں سے نہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں یا سبسکرائیبرگ گرنے شروع ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں کیونکہ اگر آپ اپنا ٹائم سپینٹ کر رہے ہیں بے شک یہ کہ یہ آپ کی نیت ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر ویڈیو بنا رہے ہیں اور سپورٹ کریں تو اس میں آپ کا پرائیورٹی کس بات کی ہے وہ آپ کی نیت میٹر کرتی ہے باقی آپ یہ جو بولتے ہیں کہ ہمیں ویوز کی فکر نہیں ہے تو کہیں کہیں پر یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط بات ہے ویوز کی فکر سب کو ہوتی ہے جو چینل بنا کر بیٹھا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک طریقے سے اس نے اپنا کام سٹارٹ کرنے کی کوشش کری ہے تو وہ جو بھی اپنا ٹائم اس میں سپینٹ ہوتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو اچھا ریٹرن ملے یہاں پر مجھے دوسری بات جو لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا تو چینل نہیں ہے اس لئے ہمیں ویوز کی فکر نہیں ہے اور بھائی ہم موپر بولتے ہیں اور تم چینلز والوں کو اپنے چینلز کی فکر ہوتی ہے اس لئے تم لوگ جو ہے وہ کھل کر بات نہیں کرتے ہو تو میں یہ کہتی ہوں اور سب سے بڑی بات یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا فائدہ ہم تو اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کے یہاں پر لائیز میں بیٹھتے ہیں تو دیکھیں ٹائم تو سبھی دے رہے ہیں آپ بھی دے رہے ہیں سامنے والا بھی دے رہے ہیں اور آپ کا یہ کہنا کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا چینل بے شک ابھی نہیں ہے لیکن آپ لوگ کو جو پینلز ملے آپ کو جو آواز اٹھانے کا موقع ملے آپ کو جو ایک پہچان مل گئی ہے تو آپ اگر اس مومنٹ پر بھی اپنا چینل سٹارٹ کریں گے تو وہ کہاں کا کہاں پہنچے گا اس کا سب کو بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے اس لئے آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے اور یہاں پر اگین میں کسی کی بھی محبت پر سپورٹ پر بلکل شک نہیں کر رہی ہوں سب بہت کھل کر بہت دل سے سپورٹ کر رہے ہیں بس وہ جو آ کر جو کوئی اس طرح کی بات کر جاتے ہیں جسے آپ دوسرے کی محبت اور سپورٹ پر شک کرتے ہیں بس وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے اوکے جناب بات کر لیتے ہیں مسلمہ جی کی کمیونٹی جو کہ ایک وجہ بنی آج کے ایک ہنگامے کی تو انہوں نے کمیونٹی لگائی اور اس میں کچھ کو منشن کر رہا کچھ ستارہ کے مین سپورٹر سے ان کو منشن کر کے انہوں نے یہ بات بولی کہ یہ لوگ مجھے بیک سٹیپ کر رہے ہیں اور پھر اس کے جواب میں جو ہے وہ مریم جی کی کمیونٹیز آئیں تو یہاں پر میں ایک بات بولوں گی کہ دونوں لکھ کے لیے کہ ایک تو یہ کہ مسلمہ جی اگر آپ کو کوئی بھی غلط فہمی ہوئی تھی آپ آف لائن اس کو پہلے سیٹل کرتے ہیں آپ ان کو چاہ کے ڈائریکٹ میں بات کرتی ہیں انہوں سے کہتی ہیں مجھ آپ کے خلاف یہ یہ چیزیں ملی ہیں اور آپ مجھے بتائیں کس کا کیا کرنا ہے اسی طرح مجھے مریم جی سے بھی دوڑا گلائے کہ انہوں نے بھی اگر ان کو چاہیے اگر انہوں نے ایک نے غلطی کری تھی اس نے اس طرح آکے بات کری تھی تو آپ کو تھوڑا سا کلمندی کا سامنا کرنا چاہیے تھا یہ جو بھی اس وقت سیچویشن چل رہی ہے آپ لوگ نے بھی بہت زیادہ اگریسیولی اس کو اپنے کمیونٹیز لگانی شروع کر دی اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک لائیو میں کوئی ان کو ڈسون کر رہا ہے کوئی کچھ بھی بول رہا ہے تو ہمیں ہماری نظر میں آپ سب سپورٹرز ہیں ہر کوئی اپنے لیویل پر سپورٹ کر رہا ہے تو آپ لوگ اس طرح کے ریاکٹ کرنے سے جو اپوزٹ پارٹی اس کو صرف بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور جب مسلمہ جی نے یہ کمیونٹی لگایا اور لوگوں نے ان کو کومنٹس کیے تو انہوں نے یہ بات بولی کہ میرے پاس ان سب چیزوں کے ایویڈنسز ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ آپ جب اتنے بڑی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس پروفز ہونے چاہیے تاکہ جب آپ آ کر اپنے پوائنٹس رکھیں اور جو بھی ایلیگیشنز آپ نے لگائے ہیں تو جب آپ اس کو پروف کریں تو پھر آپ بہت آپ کے پاس سولیڈ پروفز ہونے چاہیے جس کے بیس پر آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے کسی کے پر بیک سٹیبنگ کا آپ نے ایک ایلیگیشن لگا دیا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ آپ سبھی سپورٹرز اور ہماری نظر میں آپ سبھی خابل اعترام ہیں لیکن جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ کے درمیان بہت زیادہ مس انڈرسٹیننگز کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور آپ لوگ ان سب چیزوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں مسلمہ جی کے اوپر صرف ایک بات میں رکھوں گی جیسے میں نے اپنی پچھلی بھی ویڈیوز میں جب ان کے حوالے سے دوبارہ سے کچھ باتیں ہوئی تھی تو میں نے اس میں کی بات رکی تھی کہ مسلمہ جی کے حوالے سے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جذباتی اور بہت جدی ریاکٹ کر جاتی ہیں جس کو لوگ ان کے خلاف یوز بھی کرتے ہیں اور وہ یوز ہو بھی جاتی ہیں اور ان کا جو اس طریقے سے ایک دم ریاکٹ کر جانا ہوتا ہے اس کا وہ بہت زیادہ نقصان بھی اٹھاتی ہیں اور لوگوں کی نظر میں وہ بری بھی بندی ہیں کیونکہ میں ابھی فیلحال کسی کی بھی نیت پر شک نہیں کر رہی ہوں کیونکہ سب کی جو نیت ہے وہ بہتر جانتے ہیں لیکن کوئی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ ان کا کہیں کہیں بہت زیادہ ایسا ہم نے یہ دیکھا کہ سیچویشن سیٹل ہونے لگتی ہیں اور پھر وہ آ کر جو بھی اپنا کبھی کمیونٹی لگا دیتی ہیں یا کوئی لائف کر لیتی ہیں اس پر وہ کس طریقے کی بات کر جاتی ہیں کہ اپوزٹ پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسیب ہو جاتی ہے اور معاملات خراب ہونے لگتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بہت ساری چیزیں جو کہ سپورٹرز کو ان سے تھوڑا سا الگ کر دیتی ہیں وہ اس لیے کہ وہ جو ہے وہ بہت ساری دفعہ بہت زیادہ ہارڈ ورڈز یوز کر لیتی ہیں جو کہ ہر کسی کے لیے برداشت نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ خاص طرح سے جو یہاں کے جو سپورٹرز ہیں ان کا ایک پلس پوائنٹ یہی ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ سے کہ وہ کبھی بھی کسی کو بہت زیادہ ہارڈ ورڈز ان کے لیے نہیں یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کی ویڈیوز دیکھ پاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو سن پاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایک پلس پوائنٹ ہی ہے کہ یہاں پر جو سپورٹرز ہیں کبھی کسی کے بچوں پر بات نہیں کرتے ہیں کبھی کسی کو ڈائریکلی بہت رود اور ہارڈ ورڈز یوز نہیں کرتے ہیں یہاں پر میں ایک بات اور بھی بولوں گی کہ جو چیز میں نے ان کے اندر ہمیشہ سے نوٹ کری اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں یہاں پر اس بات کو ایڈمیٹ کروں گے کہ کہیں کہیں مجھے ایسا بھی لگا کہ انہوں نے جو اتنا آکے اتنا سٹرونگلی کوئی بات بولی یا کچھ کر تو یہ بھی بہت ساری دفعہ وجہ بنی سامنے والوں کے چپ ہونے میں اور کہیں کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سامنے والا تھوڑا سا کبھی نہ کبھی بیک ہوا ضرور ہے پھر جیسے اب جو بھی چیز سیٹل ہونے لگی تھی اور سامنے والی پارٹی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے بیک ہوئی مطلب انہوں نے باقیتہ بولا کہ ہم جو ہے وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے اور پھر یہاں سے جو ہے وہ انجاید بھائی کی لائف میں آئی اور انہوں نے کلیر کیا تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا انہوں نے جسٹ آ کر یہ بتایا کہ مجھے بے بو جی نے یہ بتایا مجھے فلاں نے یہ بولا تو آپ پھر ایسے کیسے سپورٹر ہیں کہ کوئی بھی آ کر آپ کو کچھ بولتا ہے اور آپ آ کر اتنی بڑی بات کر دیتے اتنی اور آپ کس شخص پر مطلب ترسٹ کر کے آپ یہ بات بول رہے ہیں جو اس وقت فیلحال کی سیچویشن کے حساب سے ستارہ کے ٹاپ ہیٹرز میں آتی ہیں اور وہ کس طریقے کی باتیں کر رہی ہیں تو آپ ان کے اوپر آپ نے ترسٹ کر لیا آپ نے جسٹ ان کی باتیں سنی اور آپ نے جذباتیت میں آ کر یہ سب کچھ کر لیا اگر آپ کو ایسا ہی تھا تو آپ پہلے آ کر ان لوگوں سے آف لائن سب یہ چیزیں پوچھتی کہ بھئی مجھے آپ کے بارے میں یہ سب پتا چل رہا ہے اور آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا کرنا ہے لیکن وہ میری نظر میں ایسا کچھ پروو نہیں کر سکیں کوئی بھی ایویڈنس وہ ایسا نہیں دے سکیں جس سے اگر انہوں نے آ کر اتنا بڑا کسی کے اوپر الگیشن لگایا تھا وہ اس کو پروو نہیں کر سکیں اور پہ جا کر انہوں نے وہ سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا اور پھر انہوں نے ایک سوری نوٹ لگ دیا تو یہاں پر آپ اگلوں کو ہلا دیتے ہیں آپ ان کی ٹرسٹ وردی پہ آپ داؤٹس کر دیتے ہیں لوگ بھی آگے کومنٹ کرنے شکریہ دیتے ہیں ہاں ہاں جی یہ تو ایسی ہی ہیں اور یہ تن کے پرتوں میں پہلے ہی شکتہ یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے اور پھر آپ لانگ ٹرم ہے اس کا آپ کو بہت زیادہ دوسرا پوائنٹ میں یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے سپورٹرز کو ہی آپس میں تھوڑا سا دیکھا اس طرح کہ وردہ جی ہیں تو ان کو بھی کچھ اختلاف آتے اور جو بات کر رہی تھی تو مجھے کم از کم ایک یہی فیلنگ آ رہی تھی کہ ان کو بھی بہت زیادہ مس انڈرسٹیننگ ہوئی ہے اور آ کر یہ کہنا کہ میرے خلاف کومنٹس آ رہے تھے اور آپ لوگ نہیں دکھ رہے تھے یا آپ لوگ یوں نہیں کر رہے تھے مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا کسی نے دکھائی ہیں چیزیں جو وہ کہتی ہیں کہ میرے بھی سامنے بہت سائی چیز ہیں یہاں پر میں اگین صرف ایک بات بولوں گی کہ آپ نے دو تین دفعہ یہی بات بولی کہ کسی نے میرا نام نہیں لیا ہے بس مجھے ٹانٹ کیا ہے تو دیکھیں اگر آپ اپنی ازمشن رکھیں گے یا آپ ایسی سوچیں گے کہ نہیں یہ تو میرے اوپر ہی بات ہوئی ہے تو پھر یہ سب بدگمانیوں میں آتا ہے ایسا نہیں کیا کریں اپنی پرانی دوستی اپنی پرانی محبتیں ایک تم اس طریقے سے خراب نہیں کیا کریں ہمیں اس بات کا یقین ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ کی درمیان جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ وہ سیڈل ہو جائیں گی لیکن جب ہم لوگ ایسا بیور دیکھ رہے ہوتے تو ہمارے دل کو تکلیف ہو رہی ہوتی کہ آپ لوگ کیونکہ ہم اس سٹوری پر نہیں ہوتے ہم پیچھے سے دیکھ رہے ہوتے تو ہمیں نظر آتا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جذباتی ہو رہے ہیں اور آپ لوگ جو آپ کے خلاف جو آپ لوگ کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ڈالی جا رہی ہیں آپ لوگ ان کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایسا بیور میں آپ کو سفرسف ایکیس سجیشن دوں گی کہ جیسے یہ تو بولا جاتے ہیں کہ جب آپ بہت غصے میں ہوں جب آپ بہت زیادہ مطلب آپ کے دل میں کوئی بات آ رہی ہو تو اس وقت آپ ریاکٹ نہ کریں تھوڑا سا آپ نے اس انگر موڈ کو جو بھی آپ کے اندر اگریشن آ رہا ہے اس کو آپ تھوڑا سا نکل جانے دے سیٹل ہونے دے پھر آپ چیزوں کو دیکھنے سمجھیں آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے تو پھر وہ کبھی ہمیں پھر دوبارے سے یاد آتی ہے ہمارے دل میں ملال آ جاتا ہے اسی لئے میں نے بہت ساری ویڈیوز میں شروع میں یہ بات بولی کہ میں کسی کی بلائنڈ لور نہیں ہوں کسی کی بلائنڈ ہیٹر نہیں ہوں کیونکہ میرا ایک سمپل سا ایک میرا ایک ماننا ہے کہ لوف ہو یا ہیٹ ہو بلائنڈ نہیں ہونا چاہیے بلائنڈنیس وہ نہیں ہونی چاہیے آپ کو کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کسی سے لوف کرتے ہیں تو آپ اس میں بلکل کلیئر ہوں کہ میں کیوں کرتا ہوں اور اگر آپ کو ہیٹ تو ایسے کرنے ہی نہیں چاہیے لیکن اگر آپ کو کوئی نہیں پسند ہے تو آپ کو بلکل اگزگ بتا ہونا چاہیے کہ مجھے اس کی کیا بات نہیں پسند ہے اور اگر آپ لوف کرتے ہیں اور آپ بلکل کلیئر ہیں تو پھر مجھے ایسا رکھتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز بھی اس میں پھر اتنے جلدی جگہ نہیں بناتی ہیں آخر میں میں یہی بات بولوں گی کہ میں کسی بھی سپورٹرز کو چاہے وہ اولڈ ہو نیو ہو ڈائی ہارڈ ہو سو کول ہو جو بھی میں کسی کو بھی یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں لیکن میں ایک بات یہ بول رہی ہوتی ہے آپ لوگ کی سپورٹ سے ہمیں بھی ایک سپورٹ ملتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے تو پلیز آپ میں اس طرح سے نہیں دل برے کیا کریں پتہ نہیں کیوں ہمارے دل کو اچھا نہیں لگتا ہے لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ لوگ کلیر کر لیتے ہیں اور پھر سب چیز نئے سرے سے بہت مزید پوزیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے جو کہ ہمیں اچھا لگتا ہے اور پلیز اگین میں یہاں منشن کر دوں کہ میں نے کسی کو بھی غلط نہیں بولا روشن جی یا کوئی بھی ہو جن کے میں نام لیے یا نہیں لیے میں نے کسی کو بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا ہے بس جو ایک چیز دیکھی جو دل کو اچھی نہیں لگی وہ یہاں پر شیئر کر دی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں خوش رہیں آباد رہیں صدا سکراتے رہیں اپنا بات اچھے سے خیال رکھیں ایک ہی زندگی ہے سے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ